اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائنز لاہور پولیس کا اشتہاری ملزمان آدھی مجرموں اور عدالتی مفروروں کے خلاف شکنجہ سخت بارہ گھنٹوں کے دوران چار اشتہاری ملزمان اور تین آدھی مجرم گرفتار چیک ٹی سونر کے مقدمات میں دو، امانت میں خیانت اور چوری کے دو اشتہاری ملزم گرفتار ناجائد اسلحے پر دو اور منشیات کے دس مقدمات درج ملزمان گرفتار مختلف تناجات میں چوالیس مجرمان کے خلاف انصدادی کا روائی عمل میں لائی گئی سی سی پی لاہور محمد عمر شیخ کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس قانون شکن اناسط کے خلاف گھیرہ تنگ کیے ہوئے ہیں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے پولیس کانسٹیبلز کی بھرتی کے دوران دو نوصر باز گرفتار اصل امی دوباروں کی جگہ بھیس بدل کر جسمانی پیمائش کروانے والا بہر روپیا گرفتار ملزم کا دوست کی جگہ جسمانی پیمائش کروانے کے لیے بیس ہزار روپے لینے کا بھی انکشاف کاغذات میں رد و بدل اور جالی ڈومیسائل جمع کروانے والا بھی گرفتار ملزم عمران فاروق نے جالی شناکتی کارڈ اور جالی ڈومیسائل جمع کروایا ملزمان کے خلاف تانہ کلہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج حوالات میں بند ایس ایس پی ایڈمن عثمان باجوہ کے مطابق مجموعی طور پر سات نوصر بازوں کے خلاف کارروی کی جا چکی ہے بھرتی کے تمام راہل کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے کاغذات کی مکمل جان پرتال کے بعد فیزیکل ٹیسٹوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام فیزیکل ٹیسٹوں کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جا رہی ہے ایس پی اقبال ٹون انویسٹیگیشن عبدالوحاب کی کرائم میٹنگ میٹنگ میں تمام انچارج انویسٹیگیشن کی شرکت مہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اشتہاری ملزمان، سابقہ ریکارڈ جعافتگان اور عدالتی مفروروں کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت ایس پی اقبال ٹون انویسٹیگیشن عبدالوحاب کا کہنا ہے کہ قتل، ڈکیٹی اور دیگر مقدمات میں ملویس ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے ایس پی اقبال ٹون انویسٹیگیشن عبدالوحاب کی سربراہی میں ملت پارک پولیس کی کرروائی گن پوائنٹ پر سٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملویس، بینو ازلائی پیشہ ور اشتہاری ڈاکو افتخار گرفتار ملزم افتخار تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل ملت پارکی علاقے میں شہری کو گھر کی دہلیز پر لوٹ کر فرار ہو گیا تھا دورانے واردات ملزم افتخار نے دس ہزار نقضی، ایٹیم کارڈ، بلینک چیک اور اسلحہ لائسنس چھین لیا تھا اشتہاری ملزم افتخار زرہ لاہور اور گجرات میں ڈکیٹی کی متعدد وارداتوں میں سابقہ ریکارڈ جافتا ہے چند روز قبل بادامی با کے علاقے میں غیرت کے نام پر شہری سلطان کو قتل کرنے والا ملزم امجد گرفتار مقتول سلطان کے ملزم امجد کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جس کا ملزم کو رنج تھا مقتول سلطان اور ملزم امجد عرصہ دراز سے ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے تھے ملزم امجد دس ماہ قبل فیکٹری سے ملازمت چھوڑ کر فیملی کے ساتھ شکرگرد رہائش پذیر ہو گیا تھا ملزم امجد بیوی سے ناجائز تعلقات کی رنجش پر سلطان کو قتل کرنے کی نیت سے فیکٹری آیا اور رات وحید ٹھہر گیا سلطان کے گہری نید میں سونے کے بعد ملزم امجد اس کی گردن اور پیٹ میں چھوڑیاں مار کے قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا سٹی پیو بادامی باغ سرکل محمد اکرم اور انچارل انیلیسٹیگیشن بادامی باغ محمد نواز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارنوائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کی سپی سٹی فراز احمد کی قیادت میں راوی روڈ پولیس کا جرائم پیشن ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری دو رکنی موبائل سنیچر سلیمان اور کمر کو وارتات کرتے موقع سے گرفتار کیا گیا ملزمان اس لحے کے زور پر معصوم لوگوں سے وارتات کے دوران موبائل اور نقدی چھین کر فرار ہو جاتے تھے ملزمان کے قبضے سے چار موبائلز دو پسٹل برامت ملزمان سابقہ ریکورڈ جاوتا ہے دورانے تفتیش ملزمان کا مزید وارتاتوں کے انکشاف انصداد جرائم کے حوالے سے بہتر کارنوائی کرنے پر ایسچو راوی روڈ رفی اللہ اور ان کی ٹیم کو شاباش ایس پی سٹی فراز احمد کا کہنا ہے کہ جرائم کو کنٹرول کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv ہماری ویب سائٹ